وزیرا نوار کوئٹا کے مستنگ روڈ پر خودکش دماغہ چار اہلکار شہید دیشتگردی واقعے میں پانچ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا واقعے کا مقدمہ درج شہدہ کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی وزیراعظم کی مستنگ خودکش حملے کی مسمت شہدہ کے اہل خانہ سے تازیت زخمیوں کی جلد سے زیابی کے لیے دعا وطن کی حفاظت کے لیے سکیورٹی پورٹسز کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں عمران خان کا ٹویٹ وزیراعظم پاکستان اور ابو دابی کے ولی عید کا ٹیلی فون اگرابتہ افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال پور آمن اور مستحق مکونستان ہٹے کے اہم مفاد میں ہے عالمی برادری افغان عوام کی معاشی اور تعمیر نو میں مدد کرے عمران خان کی گفتگو وزیراعظم اور ولی عید کا مشترکہ مفاد کے شعبوں میں تاون بڑھانے پر استفاد دی جی آئی ایس آئی لیٹننٹ جرنل فیض امیقات اور افغانستان تالبان کے عادت سے ملاقات ملاقات میں جامع حکومت کی تشکیل سے متعلق گفتگو کی گئی دی جی آئی ایس آئی نے گلبدین حکمتیار سے بھی ملاقات کی را جوتے چاٹ رہے ہیں انڈی ایس جو ہے تلوے چاٹ رہے ہیں ساری دنیا میں اس کی جگہ سائی ہوئی ہے اور جنرل فیض اگر کابل گئے ہیں تو اس نے میرا مطلب انڈیا کو کیا تکلیف ہے صبح سے لے کے شام تک وہ جنرل فیض پہ تفسرہ کر رہے ہیں بھئی کیا امریکن نہیں گئے وہاں پہ کیا قطر والے نہیں گئے کیا دوسرے یوکے کے لوگ نہیں گئے دنیا میں سیاست جو ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے بھارت کو اکانستان میں زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا دھی جی آئی ایس آئی کے دورہ کابل سے انڈوستان کو کیا تکلیف ہے کیا امریکہ برطانیہ اور جیگر موالی کے لوگ افوانستان نہیں گئے حتہ بدلنے جا رہا ہے ممکن ہے نیا بلوگ بن جائے فقو ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی شیخ حرشید کی ترخم بارڈر پر میڈیا سے گفتگو مجھے نہیں سمجھاتا کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی ان کوششوں کی اوپر کیوں تنقید کر رہا ہے ہندوستان کا افوانستان سے کوئی تعلق نہیں ان کی تو ایک انچ بارڈر بھی افوانستان سے نہیں ملتا لیکن آج کل جو ہے جب میں انڈین میڈیا کو مانٹر کریں تو یوں لگتا ہے کہ افوانستان جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ آپ اپنا کام کیجئے آپ کے یوپی کے الیکشن آ رہے ہیں آپ وہ الیکشن لڑیئے آپ افوانستان کے اوپر توجہ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں نہ افوانستان سے آپ کو کبھی کوئی تعلق تھا نہ ہے اور نہ ہی ہوگا ہندوستان پاکستان اقدامات پر تنقید کیوں کر رہا ہے لگتا ہے افغانستان بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے موڈی سرکار سید علی گلانی کی انتقال کے بعد بھی خوف میں مبتلا ہے وزیر اطلاع فوا چودر کی لاہور میں میڈیا ٹاک کابل میں افغانستان کے چھے ہمسایہ ممالک کے نمائندو کا ورچیل اجلاس پاکستان ایران تاجکستان چین ترکمنستان اور اوزبگرستان شامل آمن اور استحقام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر استفاد افغانستان میں نئی حکومت کی اعلان کا انتظار کابل میں سینئر تالبان قیادر کے نئے سیٹ افر طویل مشاورت نئے کارمنٹ وسیل بنیاد ہوگی سیکیورٹی کی فرامیور ہر شہری کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے ملنہ عبدالغنی برادر کا اعلان امرات اسلامی افغانستان نے ملک میں ہوائی فائرنگ پر پابندی لگا دی افغان صوبے پنچیر پر قبضے کے لیے شدید لڑائی امراللہ صالح کے ٹھکانوں کا محصرہ کوچھلا کے باقی جلد پتہ کر لیں گے تالبان کا دعویٰ دستے روت میں تالبان کو محصول کر دیا مضامتی فورس کا بیان افغان قومی اعلانز نے اندرون ملک سے پروازوں کا آغاز کر دیا کابل ائرپورٹ سے تین شہروں کے لیے فرائٹس بحال مسافر تیارے ہرارت مزار شریف اور کندہار پہنچ گئے نئے پاکستان میں تاریخی غربت اور بھی روزگاری عوام تکلیف میں ہر شہری پریشان ہے پچاس لاکھ گروں کا وعدہ کر کے لوگوں سے ان کی چھت چین لی گئی آئندہ حکومت پیپلز پاٹی کی ہے اور وزیراعظم جیالہ ہوگا بلاول بٹو کی ڈی جی خان میں گنگرج دھوکہ نہ ہوتا تو آدم اعتماد کے ذریعے حکومت گرا دیتے اور ملک میں نئے الیکشن ہوتے پہلے پنجاب اور پھر وفا کی حکومت گرائے جا سکتی تھی تجویز نہیں مانی گئی اس لیے خود میدان میں آئے ہیں پی پی چیئرمین کی ملتان میں گفتگو معاون خصوصی شہباز گل کا بلاول بٹو کے بیان پر ردعمل کہتے ہیں آئین شکن آئین کی بالا دستی کی باتیں کر رکھے ہیں ماضی میں آئین توڑ کر کرپشن کی راہ ہموار کی جاتی رہی جمہور کی بالا دستی اصل میں آئین کی بالا دستی ہے عمران خان جمہوریت اور آئین کے علم بردار ہیں مسائل کا حل کرپشن کے خات میں قانون کی حکمرانی میں ہے موڈی سرکار پھر گھٹیا حرکتوں پر اتر آئی سید علی گلانی کے جنازے میں آزادی کے نعرے لگانا جرم کرار مقبوضہ کشمیر میں بارتی بولیس نے حریت رہنما کے علی خانہ کے خلاف مقدمہ درس کر لیا بھارت میں نازی سوچ بی جی پی آر ایس ایس حکومت کا ایک اور شرمناک اقدام بارتی پورچز نے پانوے سالہ بزرگ شہری رہنما کا جستہا کی چینہ سید علی گلانی کے خاندان کے خلاف مقدمات کا اندراج شرمناک سید علی گلانی نے شدت پسند حکومت کے خلاف آزادی کی شمہ روشن رکھی علی گلانی کی انتقال کے بعد بھی بارتی سرکار ان کے پیغام سے خوف زدہ کے سید علی گلانی کے خاندان کو ان کی تکفین نہیں کرنے دی گئی بارتی سرکار نے ان کے خاندان والوں کے خلاف مقدمہ درس کرا دیا ویفا کی وزیر اصد عمر کا بیان آر ایس ایس کے فاشست نزدیات میں لتڑی بارتی حکومت اپنے ہی رکار توڑنے لگی بزرگ بارتی حکومت سید علی گلانی کی وفات کے بعد بھی ان سے خوف زدہ ہے علی گلانی کا جستہا کی چیننا زبردستی دفنانا اور ان کے اہل خانہ پر مقدمہ قابل مزمت ہے بارتی اسٹبلشمنٹ کشمیری جدوجہد آزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتی سید علی گلانی سمید مقبوضہ کشمیر کا ہر مسلمان سچا پاکستانی ہے ترجمان حکومت پنجاب فیاض الحسن چوہان ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کی خطرنا اٹھوار وائرس سے مزید ایک سٹ افراد زہم بار کرونا کے وائے سمبات کی مزموئی دادات چھ بیس ہزار ایک سو اپ چھتر ہو گئی وزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بر میں تین ہزار سات سو سنتالیس کیسیز رفورٹ مصبت کیسیز کی شہرات چھ آشاریہ چار سات فیسد رکھات مصبت کیسیز کیسے مصبت نیچر حسن کیا پاہت ہے بلکل سئی جنونکا بلکل بلکل مصبت جب حسن آپریشن پر گئی ہونا تو فون کی گھنٹی سے بھی گر لگتا ہے بینا سنے ہی ہر خبر سے گر لگتا ہے دی جی آئی اس پی آر نے چی سبتمبر سے متعلق نئی ویڈیو جادی کر دی ویڈیو میں دفاع وطن میں غازیوں کی عظم کو خیراج عقیدت پی شہودہ پاکستان ہمارا فقر ہیں شہودہ غازیوں اور ان سے جڑے تمام رشتوں کو سلام دی جی آئی اس پی آر یوم دفاع پاک فضائیہ کی مختصر دستاویزی فلم کی اس دوار جاری ہونے کا سلسلہ پاک فضائیہ کے سپوتوں کی بہادری پر بنی ڈاکومنٹری کی چھٹی کس جاری کر دی دستاویزی فلم میں پانچ سبتمبر 1965 کے فضائی مارکی کا احوال دکھایا گیا کوئی راستہ نہیں جس سے میں گزرا نہیں ان راہوں میں میں بے خوفوں نگل رہتا ہوں تیرے دل دعاوں میں میرا خون ہے گرم مجھ میں ہے وہ بھرم جھکا نہ کبھی یہ زمین میرا وطن آسمان میرا چمن جو کے نہ کوئی بے اڑا یوم دفاع کی مناظرت سے پاک فضائیہ کا ملی نغمہ جاری نغمے میں جذبہ خب الوطنی کو جاگر کیا گیا کے وطن کے جانساروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عہد کی تجدید کی گئی پاک فضائیہ کا ہر فرد قوم کے شانہ بشانہ وطن کے دفاع ترقی میں کردار ادا کرے گا ترجمان پاک فضائیہ امریکہ میں سمندری طوفان آئیڈا سے تباہی شمال مشرقی ریاستوں میں حلاقوں کی تعداد سرسٹھ ہو گئی سدر جو بائیڈن منگل کو نیو جار کو نیو جرسی کے متاثرہ علاقوں کا جورہ کریں گے یو ایس اوپ انٹین ایس اسام الحق کے ڈبلز میں دوسری فتح ویمن سنگلز میں بڑا افسر ڈبلز یون ایون ایون میں اسام الحق اور جونی امارا کی جوڑی نے بلجیم کے پیئر کو دلچسپ مقابلے کے بعد دو ایک سے شکست دی ویمنز مقابلوں میں آسٹلیا کی ایس لی بارٹیک امریکہ کی شیل بی روجز نے ایون سے بھائر کر دیا اور پاکستان یو جلین کریکٹ سیریز ٹی ٹونٹی سکارڈ کے لیے مشاورت حتمی مراحل میں داخل مزید صلاح مصرح کے بعد سکارڈ کا اعلان کر دیا جائے گا سکارڈ میں دو لیکس مینر شامل ہوں گے فوسٹ بالر محمد وسیم جنئر نے پندرہ رکنی سکارڈ میں جھگا بنا دی شرجیل خان اور صحیب مقصود کی شمولیت کا امکان خوشدل شاہ کی شمولیت بھی یقینی متوقع کے چیرمن پی سی بی رمیز راجہ نے سکارڈ کے حوالے سے گائیڈ لائنڈ سے آگاہ کر دیا ذرا